تو سواگت ہے دوستو ایک بار پھر آپ کا ہمارے چینل پہ اور ہم ویڈیو سٹارٹ کریں گے جہاں رات میں ہم نے ویڈیو اینڈ کری تھی رات میں پہلا دن ہم نے آسٹریہ میں گزارا اور اس کے بعد اگلے دن ہم اٹھے جانے کے لیے ایک میوزیم کے لیے پر اس سے پہلے میں نے سوچا کہ صبح کا نظارہ آپ کو دکھا دوں کیسا ہے بھار جیسے نظارہ ہوتا ہے ویسا ہی تھا گارڈیاں چل رہی تھی اور ایک گھوڑا گار یہ ہمیں دیکھنے کو ملی جس کے بعد ہم ٹرائم پکڑ کے گئے میوزیم کی طرف اور یہ سامنے کی طرف آپ دیکھ رہے ہیں یہ میوزیم آپیرہ ہاؤس سب ایک طرف ہی تھا پھر ہم گئے میوزیم دھونڈنے کے لیے میوزیم کہاں ہے سوچا یہ والا میوزیم ہوگا پر یہ والا میوزیم تھا نہیں اس لیے ہم دوسری زگا گئے اور یہ میوزیم کے سامنے کی بیلڈنگ ہے جہاں ہمیں جانا تھا یہ آس پاس کے گارڈن اور گارڈن کے پیچھے ہمارا میوزیم جہاں پر ہمیں ہسٹری اور نیچرل چیزیں دیکھنے کو ملی یہ کچھ تتو ہیں جو دیکھنے کو ملے تھے جو اس میں سجائے گئے ہیں رکھے گئے ہوئے ہیں اور کس میٹیرویڈز ہیں یہاں پر اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ میں فیک بھاگنے کوشش کر رہا ہوں میوزیم کے اندر ایک فیک فوٹو بوتل پکڑے ہوئی اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جہاں پر یہ سارے پکشی رکھے گئے تھے اور یہ ساری پکشی میں آپ کو بتاؤں ریل ہیں جو بھی آپ دیکھ رہے ہیں آپ پر ان کو بس پریزر پر کے رکھا گیا ہے جیسے اب یہ آپ شترگ مرد دیکھیں گے اس کا سکیلٹل دیکھیں گے اور اس کا نیچے پڑا ہوا ایک انڈا بھی آپ دیکھیں گے یہ سب ریل ہے پر ان کو پریزر کر کے رکھا گیا ہے تاکہ جب آپ انہیں دیکھیں تو انہیں دیکھنے کے بعد آپ کو بالکل ریل فیلنگ آئے جتنے بھی طرح کے پکشی انہوں نے رکھے ہوئے ہیں میرے خیال سے جتنے بھی آویلیبل ہیں سب ہی انہوں نے رکھے ہوئے تھے کیونکہ بہت سارے پکشی تھے اس لئے میں اب اپنی چونچ بند کروں گا تاکہ آپ آگے دیکھ سکیں اسے فاس موشن میں اور پکشی دیکھنے کے بعد ہم آگے گئے جہاں پر کچھ سمودری جانور دیکھنے کو ملے ہمارے ہاتھی بھائی دیکھنے کو ملے اور دو جراف میں ملے یہ سارے کے سارے اصلی ہیں بس اگر ریزر پر کرکھا گئے ہیں یہ ایک ویل کا سکیلیٹل ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اور اس کے بعد یہ میرے موہت بھائی نے شکل دکھائی اپنی یہ اس کے شکل ہے اور یہ دیکھئے ہیں ہاں پر آپ کو چیتے باگ ڈائگر چیز ہر کچھ ملے گا دیکھنے کو اور سب کچھ بلکل ریل لگ رہا ہے بلکل ریل جو صرف ان کی آنکھیں بدلی گئی ہیں باقی سب چیز ان کی ایز ایٹیز ہے ان کو پریزر کر کے رکھا گیا ہے یہاں آپ دیکھیں گے مفاسا مفاسا کے آگے سمبا بھی ہوگا اور اس کی پتنی بھی سمبا کی نہیں مفاسا کی تو بلکل ہی ریل لگ رہا تھا بچوں کے لیے جاتا اچھا ہے کیونکہ ٹیچر بھی تھی وہاں پر بچوں کے ساتھ سکول سے آئے ہوئے اور ان کو بتا بھی رہے تھے دیکھنے میں تو ابھی آپ دیکھیں گے یہ بھالو جی ہمارے بھائی صاحب کھڑے ہوئے ہیلو بول رہے ہیں پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں اور سامنے ہی ان کے کئی پرکار کے بھائی بہن بھی ہیں جو آپ کو دیکھنے کو ملیں گے اتھر اچھا لگ رہے ہیں نا ٹھیک ہے بڑیا ہے اس کے آگے آپ دیکھیں گے میرا بھائی جو ہے موہیت وہ اور اس کی کوئی دوست وغیرہ یہاں پر کھڑی ہیں جیسے یہ موہیت ہے اور موہیت کے پیچھے یہ اس کی دوست کھڑی ہوئی ہے یہاں پر ٹھیک ہے تو پتہ نہیں وہ دیکھ کے اسے کیا بولے گا ایک دو گالیاں دے گا کوئی بات نہیں پر ٹھیک ہے تو اس کے بعد گھومنے کے بعد ہم باہر گئے اور ہم نے دیکھا ہمارے بھارت کا جھنڈا جو کی ایک ایمبیسی تھی اور بڑی شان سے ہمارا جھنڈا لے رہا رہا تھا تو میں نے سوچا کہ اپنے ٹیپیکل سٹائل میں ایک بار پھر پورے اب یہ آپیرا ہاؤس ہے اس کے بعد ٹیپیکل میرا ویڈیو بنانے کا شائل آپ دیکھیں گے جیسے اب یہ ایسے ایسے اور ایسے میں گھما کے آپ کو پتہ ہی ہے پوری گھما کے ویڈیو لیتا ہوں میں نے سوچا ایک بار ہمارے بھارت کے جھنڈے کو پھر دکھایا جائے کیسے شان سے جھول رہا ہے اس کے بعد ہمیں نیچے جانا تھا جیسے جگہ جانے کے لیے اور پھر ہم اس کے بعد نیچے گئے اور آپ دیکھیں گے کتنے بڑی اسکیلیٹر ہیں یہ جتنے آپ دیکھ رہی ہیں اس سے بہت زیادہ گھری لگ رہی تھی اور اچھا لگا تھا وہاں پر جانے میں اور اس کے بعد رات کو پھر ہم نے اسے دو موسے والے کے تھوڑے گانے سنے بھائی کو یاد کیا اور یاد کر کے تھوڑے ایموشنل ہو کے ہم سو گئے اور صبح اوٹ کے بعد ہمیں جانا تھا بوڑا پیس پر ہم جان نہیں پائے بوڑا پیس کیوں کہ ہم لیٹ کرے تھے سوچا ایک نیر بھائی سٹی میں چلے جاتے ہیں جو کی تھی گیور اور گیور سٹی جانے سے پہلے ہم نے یہ نظارے دیکھے پاون چکیوں کے اور مجھے آپ کو پتائی ہے مجھے پاون چکیوں سے کتنا پیار ہے تو یہ پاون چکیوں آس پاس بنی ہوئی تھی بہت ہی تعداد میں تھی بہت زیادہ تعداد میں تھی ابھی آپ سامنے کا بھی view دیکھیں گے اور آتے ہوئے دیکھیں گے کہ رات میں پاون چکیوں کیسے دکھ رہی ہیں کچھ پاون چکیوں بھاہر چل رہی تھی اور ایک پاون چکیوں آپ دیکھیں اندر سو رہی ہے چلا رہی ہے اپنے ناکو کے دوبارہ اسے کہیں بھی لے جاؤ یہ سوتی رہتی چاہے پلین ہو یا کار ہو ایک بار پھر آپ کے سامنے پاون چکیوں میں جانتا ہوں دوبارہ سے دکھائی ہے اور میرے کو اچھے لگتی دکھانے میں پاون چکیوں گھومتے ہوئے انکم مومنٹ میرے کو بہت اچھا رکھتا ہے پھر اس کے بعد فائنلی ہم اس سٹی پہنچے جس سٹی میں ہمیں جانا تھا اور میں نے ویسے ہی ویڈیو بنائی جیسے میں بناتا ہوں دکھایا تھوڑا زوم کیا اچھی بات ہے اور اس کے بعد ہم آگے بڑھے ناشتہ کرنے کے لیے جہاں پہ میں ناشتہ کرنے جانا تھا کیونکہ سوپر سے کچھ کھایا نہیں تھا یہ میری میڈام ہے توڑی سنیند کے نشے میں پھر بھی ہلو بول رہی ہے اس کے بعد ہم کھانے کے بعد گئے ایک کیسل دیکھنے کے لیے اندر جانے کا تو پلین نہیں تھا لیکن بھار سے ہم نے کیسل کو دیکھا جو یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں نہیں دیکھ پائے ہوں گے تو ایک بار پھر دیکھ لیجئے پھر سلو موشن میں یہ کیسل تھا جس کے اندر ہمیں جانا تھا گھوم گھام کے بعد ہم نے گئے ایک پلازا میں جیسے اپنے انڈیا میں بگ بازار ہوتے ہیں ہم پھر پیزا بغیرہ کھایا اور پھر اس کے بعد شام کا نظارہ لینے کے لیے باہر ندی کے کنارے آگئے ندی لیک جو بھی کہو پھر ایک سپیشل چیز تھی لنگوز کر کے وہ ہم نے کھائی اور اس کے لنگوز کھانے کے بعد اسے پچانے کے لیے جب ہم بھار گئے تو دیکھا کتنا اچھا محول بنا ہوا ہے اور اس کی بھی ویڈیو بنانا تو بنتی ہے اس کے بعد ہم ویڈیو بنانے کے بعد رات کو واپسی ہوئے اور آپ یہ ریڈ لائٹ دیکھتے ہوں گے چمکتی ہوئی یہ سارے پاونچکی ہیں تو یہ ہمارا آخری دن تھا اس کے بعد ہم نے صبح اٹھے ہمیں اپنی فلائٹ پگڑنی تھی فلائٹ پگڑنے سے ہم کو 45 بجے اٹھنا تھا اور 7 بجے کی فلائٹ تھی پھر ہم بھاگے اپنے نمبر کی طرح جو تھا C75 تو یہ ہماری فلائٹ تھی فلائٹ کے نام پہ مجھ جائیے گا فلائٹ بہت اچھی تھی اور یہ فلائٹ میں چڑھنے سے پہلے ائرپورٹ کا نظارہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھا لگا تھا ہوا تھنڈی لگ رہی تھی اور اب میں چھپ ہوں گا تاکہ آپ ٹیک آف اور لینڈنگ کا مجھا لے سکیں تو ملتے ہیں لینڈنگ کے بعد تو لینڈنگ کرنے کے بعد ہمیں جانا تھا بریمین ہاؤک بان آف یعنی مین سٹیشن میں تو ہم نے ٹرائم لی وہاں سے اور ٹرائم کا نظارہ لیتے ہوئے ہم دیرے دیرے کر کے پہنچے ہمارے ہاؤٹ بان آف میں اور ہاؤٹ بان آف سے ہمیں ٹرین لینے تھی ایک ٹرین ہماری میس ہو چکے تھی انوور کے لیے کیونکہ میڈم کو چائے پینی تھی اور چائے کے وجہ سے ہماری ٹرین جو تھی وہ میس ہو گئی تھی اس لئے ہم نے سوچا آپ کو جوتے دکھا دوں تھوڑے سے اور اس کے بعد ٹرین ہم نے پکڑی ٹرین پگڑنے کے بعد ہم گئے آگے اپنے سفر کی طرف اس کے بعد ایک اور جگہ ٹرین نہیں تھی لیکن ٹرین ہم کو ملی نہیں کیونکہ آج کل پتہ نہیں یہاں کی ٹرینیں لیٹ ہو گئی ہیں تو آپ اس ویڈیو پر دھیان نہ دیں یہ ویڈیو میں نے سوچا تھا کہ میں سٹارٹنگ میں ڈالوں گا پر کچھ کار انگرشمنٹ نہیں ڈال پایا اس لئے آپ اس ویڈیو کو سکپ کر رہے ہیں اور جو اصل مددے کی بات ہے وہ آئے گی اب تو اگر ویڈیو اچھے لگی ہو آپ کو اچھی لگے لائک کیجئے گا چنل کو سبسکرائب کیجئے گا اگری بار ملیں گے کہیں یہاں کبھی اور کسی لوگ کے ساتھ اس پاگل کے ساتھ اس نے پاگل والے بار ہو رہے ہیں تو پاگل تو آپ سے اگری بار ملیں گے اپنا دھیان رکھئے مہترے ملیں گے پھر ملیں گے پھر ملیں گے پھر ملیں گے